بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم الفاسی چنگ کی جو بک ہے اس کا تھرڈ چپٹر ایکولیپ دیو انیلسیز ان ایکنومکس کی ایکسرسائز 3.3 کے کوئیسٹن نمبر 5 کا سلوشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جیسے کہ اس کا جو اے پارٹ ہے اس کی ایکویشن آپ کے سامنے ہے جو کہ ہمارے پاس ایک کیوبک ایکویشن کی فارم میں ہے تو اس کوئیسٹن کے سلوشن کے لیے جو پرسیجر ہم فالو کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے کہ ہم اس ایکویشن کو کمپیر کریں گے پولی نومیل ایکویشن کی سٹینڈر فارم کے ساتھ اور وہ جو سٹینڈر فارم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس بنے گی تو یہ ہمارے پاس سٹینڈر فارم جو ہے وہ پولی نومیل ایکویشن کی ہوگی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ان ہے جو کہ ہائیسٹ ہمارے پاس جو پاور ہوگی اس پولی نومیل کی اس ویری ایبل کی جو ہےنا وہ ہمارے پاس کوفیشنٹ ہوگا that is equal to one اور دوسری طرف جو کانسٹنٹ ٹرم ہوگی ہمارے پاس اے نارڈ وہ ہماری ایکویشن کے اندر جو ہےنا وہ زیرو کے جو ہےنا وہ ایکویل ہے تو یہاں پہ ان ہمارے پاس one ہے اور اے نارڈ جو ہےنا وہ ہمارے پاس زیرو کے ایکویل ہے اب یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ اگر ریشنل روٹ ایکزیسٹ کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ جو ریشنل روٹس ہوں گے وہ آر اوور ایس کی جو ہےنا وہ فریکشن میں جو ہےنا وہ ہمارے پاس ہوں گے تو اس میں آر کیا ہوگا اور ایس کیا ہوگا آر سمپلی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیویزر ہوگا اے نارڈ یعنی کانسٹنٹ ٹرم کا اور ایس جو ہے یہ ہمارے پاس ڈیویزر ہوگا اے این یعنی جو ہائیسٹ ہمارے پاس پاور ویریبل ہوگا اس کا جو ہےنا وہ کوفیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اے این ہوگا اب ہم کریں گے کیا ہم جو ہمارے پاس سیٹ آف آر ہوگا یعنی ہم یہ کام کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس کانسٹنٹ ٹرم ہوگی اس کانسٹنٹ ٹرم کے ہم فیکٹرز جو ہےنا وہ ڈیٹرمن کریں گے یعنی اس کے فیکٹرز جو ہےنا وہ ہم بنا لیں گے اسی طرح سے جو ہمارے پاس کوفیشنٹ ہے جو ہے نا وہ فیکٹرز بنا لیں گے جب یہ ہمارے پاس دونوں فیکٹرز بن جائیں گے یا اگر جنرل ٹرم میں ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو کانسٹن ٹرم ہے اس کے فیکٹرز کا جو ہے نا وہ ایک سیٹ بن جائے گا اور دوسری طرف ہمارے پاس جو کوفیشنٹ ہے ہائیسٹ پاور والے ویریئیبل کا اس کے جو فیکٹرز ہمارے پاس بن جائیں گے ہم اس کا بھی ایک سیٹ جو ہے نا وہ بنا لیں گے پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم یہ کریں گے کہ ہماری جو کانسٹنٹ ٹرم ہوگی جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اے نوڈ ہے تو اس کے فیکٹرز کو ہم کیا کریں گے یعنی فیکٹرز آف اے نوڈ اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے فیکٹرز آف اے این پہ تو جب اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایک سیٹ بنے گا ایک آپ کہلیں کہ ویلیوز کا جو ہے نا وہ سیٹ بن جائے گا تو وہ جو سیٹ ہمارے پاس ویلیوز کا بنے گا ان ویلیوز کو ہم اکورڈنگلی جو ہے وہ رسپیکٹیبلی باری باری جو ہمارے پاس ایکویشن ہے جو کہ اس کوئیشن کے اندر ہمیں دی گئی ہے اس کے اندر ایکس ویرییبل کی جگہ پہ جو ہے نا وہ ہم پٹ کرتے چلے جائیں گے تو جس ایکویشن میں ہماری لیفٹ اینڈ سائیڈ کا ریزلٹ جو ہے نا وہ زیرو آ جائے گا کیونکہ ہماری جو ایکویشن ہے اگر آپ اس ایکویشن کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ رائٹ اینڈ سائیڈ بے ہمارے پاس جو ہے نا وہ زیرو ہے تو جب ہم اس ایکس ویرییبل کی جگہ پہ وہ جو ریزلٹنگ ہمارے پاس فریکشن کا ریزلٹ آئے گئے اس سیٹ کی شکل میں اس فارمولے کو جو ہے نا وہ اپلائی کرتے ہوئے تو جب ہم ایکس کی ویلیوز جو ہے نا وہ رسپیکٹیبلی ایکس کی جگہ پہ یہ پٹ کریں گے تو جن جن ویلیوز کے اوپر ہمارا ریزلٹ زیرو آ جائے گا وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس ایکویشن کے جو ہے نا وہ ریشنل روٹس جو ہے نا وہ کہلائیں گے اب چونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیوبک ایکویشن ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہائیس ڈگری ہے وہ تھری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارے اس کویشن کے جو ریشنل روٹس بنیں گے وہ بچوں تین بنیں گے کیونکہ جتنی ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے کسی بھی ایکویشن کے اندر اتنے ہی ہمارے پاس جانا وہ روٹس بنتے ہیں اگر اس میں آپ کہہ لیں کہ کوارڈیٹک ایکویشن ہوتی تو دو روٹس بننے تھے اگر آپ کہہ لیں کہ ڈگری فور ہوتی ہے ہماری ایکویشن کی تو فور روٹس جانا وہ ہمارے پاس آنے تھے اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے جانا وہ سالف کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے کہ ہم جو اے نوڈ ہے اس کے فیکٹرز جانا وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں تو اے نوڈ جو ہے اس کے فیکٹرز ہمارے پاس کیا ہوں گے اس کے فیکٹرز ہوں گے بیٹا ہمارے پاس 1 minus 1 2 minus 2 3 minus 3 6 اور minus 6 یعنی جب آپ فیکٹرز بنائیں گے یا divisor آپ کہہ لیں تو 6 جو ہے 1 پہ بھی divide ہوگا minus 1 پہ بھی 2 پہ بھی minus 2 پہ بھی تو یہ فیکٹرز easily آپ جانا وہ بنا سکتے ہو میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے جانا وہ فیکٹرز ڈیٹرمن ہوئی یہ دیکھیں 1 کو 6 سے multiply کریں تو 6 جانا وہ بنتا ہے minus 1 کو minus 6 سے multiply کریں تو 6 جانا وہ بنتا ہے 2 کو 3 سے multiply کریں تو 6 بنتا ہے minus 2 کو minus 3 سے multiply کریں تو 6 بنتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس positive اور negative دونوں values آ جائیں گے اور یہ ہمارے پاس وہ فیکٹرز ہیں جو کہ a not کے جانا وہ فیکٹرز جانا وہ ہمارے پاس بنتے ہیں تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ r یعنی a0 کی بجائے ہم اس کو r بھی ریکھ سکتے ہیں کہ r is equal to 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3, 6 and minus 6 اب اسی طرف اگر ہم جو s جو ہے وہ دیکھیں یعنی ہمارے پاس جو an کے فیکٹرز ہیں وہ سیمپل سی بات ہے ہمارے پاس 1 اور minus 1 بنتے ہیں اب جب ہم r over s کریں گے یعنی جب ہم کریں گے کہ ہمارے پاس جو فیکٹرز آف an لڈ ہیں ان کو جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے فیکٹرز آف an پہ تو صاف ظاہر ہے ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ کچھ اس قسم کا ہوگا کہ اگر 1 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو s سچ یہ ہی ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا سیمپل سی بات ہے کہ 1 پہ کسی بھی value کو اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ وہی رہتی ہے اگر minus 1 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا یہ دیکھئے گا ذرا r over s ہے 1 over minus 1 minus 1 over minus 1 2 over minus 1 3 over minus 1 sorry minus 2 over minus 1 3 over minus 1 minus 3 over minus 1 اور اسی طرح سے 6 over minus 1 add minus 6 over minus 1 تو جب آپ اس کو solve کریں گے تو ریزلٹ ہمارا یہ آئے گا یعنی r over s جب minus 1 پہ ہم کریں گے تو ریزلٹ آئے گا جی minus 1 1 minus 2 2 minus 3 3 minus 6 اور 6 اور یہ almost ہمارے پاس وہی factors ہیں جو کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ r کی فارم میں ہے تو اس حساب سے ہمارے پاس جو set بنا یعنی جب ہم نے r over s کیا یا factors of a nore کو جب ہم نے factors of an پہ ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس جو set بنا factors کا وہ کیا بنا وہ ہمارے پاس بنا 1 minus 1 2 minus 2 3 minus 3 6 اور minus 6 تو یہ ہمارے پاس بچوں جو values جانب وہ بن گئی 8 values بن گئی 3 یہ values بنی 3 یہ values بنی اور 2 یہ تو یہ total ہمارے پاس 8 factors جانب وہ آگے اب ہم next step کے اندر کریں گے کیا ہم respectively پہلے x کی جگہ پہ 1 put کریں گے پھر minus 1 put کریں گے پھر 2 put کریں گے پھر minus 2 put کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس factor کے اوپر ہماری جو left hand side ہے وہ 0 ہو جاتی ہے یعنی ہم x کی جگہ پہ جو ہے نا وہ values put کریں گے باری باری جو ہے پہلے x کی جگہ پہ ہم 1 put کریں گے ٹھیک ہے ساری یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی پھر ہم minus 1 put کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 put کریں گے اور پھر اسی طرح سے minus 2 put کریں گے پھر 3 put کریں گے پھر minus 3 put کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کون سے ہمارے ان میں سے وہ factors ہیں جن کو add کرنے سے ہمارا result جو ہے نا وہ 0 آ جائے گا تو یاد رکھیں گا کہ صرف 3 یعنی ان 8 میں سے صرف 3 factors ایسے ہوں گے جن کو ہم جب x کی جگہ پہ substitute کریں گے تو ہمارا result جو ہے نا وہ 0 آ جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کون سے جو ہے نا وہ factors ہوں گے جی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو x ہے یعنی when x is equal to 1 جب x جو ہے نا وہ ہمارے پاس 1 ہوتا ہے تو x کی جگہ پہ 1 put کریں تو یہ 1 کی power 3 minus 4 into 1 کا square plus 1 plus 6 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 1 minus 4 plus 1 plus 6 تو یہ حساب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بنیں گا is equal to 4 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ equality جو ہے یہ satisfied نہیں ہوئی not satisfied کہ ہماری left hand side جو ہے وہ 0 نہیں ہوئی تو جب ہماری left hand side 0 نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا factor نہیں ہوگا پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم put کرتے ہیں کہ x is equal to minus 1 یعنی اب ہم x کی جگہ پہ کیا کریں گے minus 1 جو ہے نا وہ put کریں گے اور ہم لکھیں گے کہ when x is equal to minus 1 تو اسی طرح سے minus 1 raise to power 3 minus 4 into minus 1 کا square plus into minus 1 plus 6 is equal to 0 تو یہ بنے گا ہمارے پاس minus 1 minus 4 minus 1 اور plus 6 is equal to 0 تو یہ دیکھیں اس کو جب ہم add کریں گے تو minus 6 بن گیا یہ plus 6 is equal to 0 تو یہ دونوں آپس میں کٹے تو left hand side ہمارے پاس 0 آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x is equal to minus 1 پہ ہماری جو left hand side ہے وہ right hand side کے equal ہو رہی ہے یا ہماری equation جو ہے نا وہ satisfy ہو رہی ہے کہ وہ left hand side right hand side کے equal ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ minus 1 ہمارا جو ہے نا وہ ایک root کہلائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم put کرتے ہیں 2 کو یعنی ہم کرتے ہیں کہ when next is equal to 2 تو جب 2 put کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بنے گا 2 raised to power 3 minus 4 into 2 کا square plus 2 plus 6 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 8 minus 2 2's are 4 4 4's are 16 plus 2 plus 6 تو یہ بھی سپل سی بات ہے ہمارے پاس بن جائے گا 8 اور 8 16 بن گئے تو 16 minus 16 is equal to 0 تو یہاں پہ بھی ہماری جو condition ہے وہ fulfill ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 جو ہے وہ بھی ہماری اس equation کا جو ہے نا وہ rational root کہلائے گا پھر اسی طرح سے next ہم کیا کریں گے next ہم یہ کریں گے کہ 3 put کریں گے یعنی ہم put کرتے ہیں کہ when next is equal to 3 تو جب ہم 3 put کرتے ہیں تو وہ کیا بنے گا 3 کا cube اور minus 4 into 3 کا square plus 3 plus 6 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس بنا 27 minus 3 3's are 9 9 4's are 36 plus 3 plus 6 is equal to 0 تو یہ سیمپل سی بات ہے بچوں کہ یہ 27 ہے اس میں جب یہ 9 add کریں گے تو 36 بن جائے گا تو 36 minus 36 that is all equal to 0 تو یہ دیکھیں یہ آپس میں کٹ جائے گا تو یہ 0 is equal to 0 تو x is equal to 3 پہ بھی ہماری جو equation ہے وہ satisfy ہو رہی ہے یعنی left and side جو ہے نا وہ right and side کے جو ہے نا وہ equal ہو رہی ہے لہٰذا ہم یہاں پہ یہ چیز جو ہے نا وہ declare کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو 3 roots ہیں اس given equation کے وہ ہے ہمارے پاس جو ہم نے ابھی نکالنے ہیں that is minus 1 جس پہ satisfy ہوئی equation اور پھر اسی طرح سے 2 اور پھر اسی طرح سے 3 تو these are the 3 rational roots of the given equation جو کہ ہماری equation کے جو ہے نا وہ roots جو ہے نا وہ کہلائیں گے اب اس کا جو b part ہے اس کو تھوڑا سا جو نا وہ rationalize کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ساری equation کو 8 سے multiply کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بنے گا 8 x raised to power 3 plus 6 x square minus 3 x and minus 1 that is equal to 0 اگر آپ اس طرح سے جانا وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ an جو ہے وہ ہمارے پاس 8 ہوگا اور a not جو ہے وہ ہمارے پاس minus 1 ہوگا تو اسی طرح سے بچو آپ اس کے جانا وہ بنائیں گے آپ r over s کی form میں چونکہ آپ نے factors جانا وہ لے کے آنے ہیں تو آپ factors جانا وہ determine کریں گے کس کے factors an کے factors آپ بنا لیں گے اور اسی طرح سے a not کے factors جانا وہ آپ بنا لیں گے تو اگر آپ an کے factors کی جانا وہ بات کریں وہ simple سی ہمارے پاس بنے گا 1, 2 اور اسی طرح سے sorry 1, minus 1 2, minus 2 and 4 sorry 4, minus 4 اور اسی طرح سے 8, minus 8 تو یہ ہمارے پاس an کے factors بن جائیں گے اور جو a not ہے اس کے factors ہمارے پاس بنیں گے 1 and minus 1 پھر وہی آپ طریقہ جو ہے نا وہ استعمال کریں گے کہ آپ کے جو factors ہوں گے یعنی factors of a not اس کو آپ divide کرو گے factors of an پہ تو آپ کے پاس ایک set بن جائے گا اس set کی جو values ہوں گے اس کو آپ respectively اس equation میں x کی جگہ پہ put کریں گے تو جہاں پہ آپ کا answer 0 equal to 0 آ جائے وہ آپ کا factor ہوگا باقی آپ کے جو ہے نا وہ rational roots نہیں جو ہے نا وہ کہلائیں گے تو یہ procedure تھا جس کو آپ نے جو ہے نا وہ follow کرنا ہے اب I hope کہ آپ باقی جو questions ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ یہی procedure follow کرتے ہوئے جو ہے نا وہ solve کر سکتے ہیں this is end of our today's lecture اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہو تو please اس کو comment کیجئے گا اگر کوئی سمجھ نہ لگی ہو کوئی point clear نہ ہوا ہو تو please وہ بھی بتائیے گا تاکہ اس کو پھر میں اور تھوڑا سا جانہ و الیبریٹ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو جانہ ویس سمجھ آجائے thank you so much اللہ حافظ